گھورنے کے انداز میں اس نے اپنے بیٹے سرطاق کی طرف دیکھا پھر کسی قدر جھڑک دینے کا انداز اپناتے ہوئے وہ بول پڑا چھپ رہو بغتائی کے مطالق فیصلہ کرنا نہ تمہارا کام ہے نہ میرا نہ بھرقائی کا میں کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرتا نہ تمہاری بات کو اہمیت دوں گا نہ اپنے بھائی برقائی کی اس بات کو وقت تسلیم کروں گا جب تک خود میری بیٹی بغتائی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی اسے میں بلاتا ہوں اس سے کہتا ہوں یہ جو صورتحال ہے اس پر وہ خود بے باقی اور جرتمندی کا اظہار کرتے ہوئے روشنی ڈالے ایک اور بات کان کھول کر سن لینا جس طرح میرے بھائی برقائی نے انکشاف کیا ہے اس کے مطاوق اگر میری بیٹی بغتائی مسلمان یعنی اس نوجوان عمیر بن نصر کو واقعی چاہتی ہے تو پھر اس معاملے کا آخری فیصلہ بغتائی ہی کرے گی کہ وہ اپنا ہاتھ عمیر بن نصر کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے کہ گروسو کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے جو بھی وہ فیصلہ کرے گی اس کے تحت پھر دونوں کے مقابلے کا احتمام کیا جائے گا تیغزنی کے اس مقابلے میں اگر نائٹ گروسو نے عمیر بن نصر کو مغلوب کر دیا تو میں آج ہی اس مقابلے کے بعد بغتائی کو گروسو سے بیادوں گا اگر اس مقابلے میں عمیر بن نصر نے گروسو سے مقابلہ جیت لیا تو پھر اسی طرح کا انداز اپناتے ہوئے میں آج ہی بغتائی کو عمیر بن نصر کی زوجیت میں دے دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد باتو رکا پھر سوالیہ سے انداز میں سرطاق کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا کیا تجھے یہ فیصلہ منظور ہے؟ سرطاق چھاتی تان کر کہنے لگا ہاں مجھے یہ فیصلہ منظور ہے اور میں اس مقابلے کے متعلق آپ دونوں بھائیوں کو پیشگی اطلاع دیتا ہوں کہ عمیر بن نصر صرف ایک تاجر ہے ایک عرب تاجر تجارت کے فن میں ماہر ہو سکتا ہے ایسا تاجر تیغزانی کے مقابلے میں گروسو کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکے گا صورتحال چونکہ برقائی کے حق میں جا رہی تھی لہٰذا اس نے بھی چھاتی تانتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے بھائی کے عزیز بیٹے ابن نصر کا تعلق بھی عرب کے انہی ریکزاروں سے ہے جہاں لوگوں کو ورثے میں صرف گھوڑا اور تلوار ملتی ہے یہ سہرائی لوگ جب تیغزانی میں اپنے فن کے اظہار میں آتے ہیں تو بڑے بڑے سرکشوں کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیتے ہیں مقابلے سے پہلے کسی قسم کا تخمینہ مت لگانا پہلے بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے تم جانتے ہو یہ عمیر بن نصر خریم بن مقروم اور قریز بن مقروم کا خالہ زاد ہے وہ بھی اس کے ساتھ تجارت کے مال کا لینڈن کرتے تھے لیکن جب ہم نے اس کی تیغزانی کا مقابلہ کروایا تو تم نے دیکھا بوری جو اپنے آپ کو دنیا کے بہترین تیغزانوں میں سے خیال کرتا تھا اسے خریم بن مقروم نے تیغزانی کے مقابلے میں زریل اور رسوہ کر کے رکھ دیا تھا زمین پر وہ گرا پڑا تھا اور خریم بن مقروم کے مقابلے میں اپنی شکست سسلیم کرنے پر مجبور تھا سرطاق مسکرا دیا اور کہنے لگا ویسے یہ اچھا معاملہ ہے اس طرح گروسو اور عمیر بن نصر آپس میں ٹکرائیں گے تو کم از کم ہمیں آج تیغزانی کا اچھا اور امدہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا باتو نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے سرطاق کو مخاطب کیا کسی کو بھیجو جو بختائی کو بلا کر میرے پاس لائے سرطاق تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے نکلا اور پھر لوٹ کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا تھا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ باتو اس کے یورت میں بختائی داخل ہوئی اپنے باپ کے سامنے آ کر وہ اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے اس نے رونما ہونے والے حالات کا اندازہ لگا لیا تھا برغائی خان نے پہلے سے رونما ہونے والے حالات کی اسے خبر کر رکھی تھی تھوڑی دیر تک اپنے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو یعنی بختائی کو وہ بڑے غار سے دیکھتا رہا پھر اس نے بڑے محبت اور شفقت میں اسے مخاطب کیا بختائی میری بچی بیٹھ جاؤ بختائی نے اس موقع پر نگاہ اٹھا کر حالات کا جائزہ لیا غار سے اپنے باپ بھائی اور چچا کی طرف دیکھا پھر وہ دائیں جانے مڑی اور اپنے چچا بھرقائی کے پہلو میں بیٹھ گئی بختائی کے اس رد عمل پر باتو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت جبکہ سرطاق کے چہرے پر ناپسندد گی اور کراہت نمودار ہوئی پھر باتو نے بختائی کو مخاطب کیا بختائی میری بیٹی تمہارے چچا بھرقائی نے انکشاف کیا ہے کہ تو گروسا نہیں بلکہ ایک عرب نوجوان عمیر بن نصر سے محبت کرتی ہے بھرقائی کا کہنا ہے کہ اس نے یہ انکشاف پہلے اس لیے نہیں کیا کہ عمیر بن نصر یہاں نہیں تھا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھرقائی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کرتا ہے تو اس پر الزام آتا ہے اب چونکہ عمیر بن نصر یہاں پہنچ گیا ہے اس لیے اس نے اصل صورتحال سے مجھے آگا کر دیا ہے بول بیٹی تو اس سلسلے میں کیا کہتی ہے بختائی اس موقع پر عجیب سے شش و پنج میں مبتلا تھی اپنے باپ باتوں کے ان الفاظ کا اس نے کوئی جواب نہ دیا تاہم اپنی گردن کو وہ جگھائی بیٹھی رہی باتوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے پھر مخاطب کیا بیٹی اپنے موں سے کچھ تو بولو تمہارے الفاظ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کریں گے کوئی تم پر جبر نہیں کر سکتا جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا آہستہ آہستہ بختائی نے گردن سیدھی کی ہلکی سی ایک نگاہ اس نے اپنے بھائی سرطاق پر ڈالی پھر عجیب سے احترام میں اپنے چچا کی طرف دیکھا پھر اپنے باپ باتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی میرے محترم باپ اگر حقیقت سننا چاہتے ہیں تو جو کچھ میرے چچا برقائی نے کہا ہے سچ وہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں عرب نوجوان عمیر بن نصر کو پہلے سے پسند کرتی ہوں شرم و ہجاب کے باعث میں اس کا اظہار آپ پر نہ کر سکی میرے چہرے کے تاثرات میری حرکات و سکنات سے میرے چچا برقائی خان نے خود ہی اندازہ لگا لیا آپ جانتے ہیں چچا مجھے آپ سے بھی بڑھ کر پیار دیتے ہیں محبت کرتے ہیں بختائی کے ان الفاظ پر برقائی اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا اور اس کی خوشی کے یہ آثار اس کے چہرے پر صاف دیکھے جا سکتے تھے جبکہ سرطاک اندر ہی اندر غصے اور غزبناکی میں کھال رہا تھا باتوں کچھ دیر تک بیٹی کی طرف دیکھتا رہا پھر ہلکی ہلکی مسکراہت میں کہنے لگا بختائی میری بیٹی میں تیری صاف گوئی پر بے حد خوش اور مطمئن ہوں اب فیصلہ یہ ہے کہ گروسو اور عمر بن نصر کے درمیان تیغزنی کا مقابلہ ہوگا اور جو بھی دونوں میں سے مقابلہ جیتے گا آج ہی تمہیں اس سے بیادوں گا کیا تجھے میرا یہ فیصلہ منظور ہے بختائی بھی خوش ہو رہی تھی اس کی ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا چہرے کا رنگ ہیا میں اور سرخ ہو گیا تھا جس نے اس کی خوبصورتی اور حسن میں خوب اضافہ کر دیا تھا پھر وہ رکے رکے انداز ٹوٹے بکھرے الفاظ میں کہہ رہی تھی مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے عمر بن نصر اور گروسو میں جو بھی تیغزنی کا مقابلہ جیتے گا اس کے ہاتھ میں آپ میرا ہاتھ دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گی باتو نے فیصلہ کن انداز میں سرطاک کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اٹھو اس مقابلے کا احتمام کرو اس کے ساتھ ہی سرطاک اٹھ کر اپنے باپ کے یورت سے نکل گیا کچھ دیر تک باتو اور برقائی وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سرطاک لوٹا اور اس نے مقابلے کے انتظامات کی تکمیل کی اطلاع دی اپنی جگہ سے باتو اٹھنے ہی والا تھا کہ یورت کے اندر ایک مسلح منگول نمودار ہوا اور باتو کو مخاطب کر کے کہنے لگا مالک آپ نے روس کے رئیس آزم میخائل کو طلب کیا تھا وہ اس یورت سے باہر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا منتظر ہے اس کے ساتھ اس کا ایک والی بھی ہے نام اس کا فیڈور ہے باتو کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ اپنے منگول مسلح جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان کو اس طرح میرے سامنے پیش کرو جس طرح اجنبیوں کو منگول خاکان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے باتو کا یہ جواب سن کر وہ منگول وہاں سے ہٹ گیا تھا کسی اجنبی کو منگولوں کے خاکان کے سامنے پیش کرنے کا رائج طریقہ کار یہ تھا کہ خاکان کے خیمے کے سامنے آگ کے دو علاؤ روشن اور گرم رہتے تھے آگ کے ان علاؤں کے بیچ و بیچ اجنبیوں کو گزار کر خاکان کے خیمے کی طرف لایا جاتا تھا پھر آنے والوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ مشرق کی طرف جہاں منگولوں کا آبائی دشت ہے اور ان کے خاکان کا پائے تخت ہے سجدہ کریں باطو خان کے حکم پر مخائل اور اس کے ساتھ ہی فیدور کے ساتھ بھی ایسا ہی طریقہ استعمال کیا گیا اور منگول محافظ نے انہیں مخاطب کر کے کہا اجنبیوں خاکان کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے تم دونوں کو آگ کے علاؤں سے گزرنا ہوگا اور مشرق کی طرف جہاں ہمارے خاکان کا پائے تخت ہے وہاں سجدہ کرنا ہوگا منگول اجنبیوں کو دو دہکتے ہوئے علاؤں کے درمیان اس بنا پر گزارتے تھے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ کہ اگر ان پر کوئی خطرناک تلسم یا غیر مرئی ہتھیار ہو تو آگ کے دیوتا کے حکم سے ان کا اثر زائل ہو سکے مشرق کی طرف خاکان کے پائے تخت کی طرف سجدہ اس لیے کروایا جاتا تھا تاکہ آنے والے پر منگولوں کی عظمت کا اظہار اور ایک طرح کا دب دبا رہے مسلح منگولوں نے ان رسومات کا اظہار میخائل پر کیا اور ان دونوں کو علاؤ کے قریب لائے گیا تب میخائل نے اپنے ساتھی فیدور سے کہا نصرانیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ علاؤ کے پاس سے گزریں یا پادری کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکائیں اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد باتو کے مسلح منگولوں سے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ ساری رسومات چونکہ منگول اپنے مذہبی سربارہ سے کرواتے تھے اور اسے وہ شامان کہہ کر پکارتے تھے ان دونوں کے انکار پر شامان باتو کے خیمے میں داقل ہوا اور کہنے لگا سائن خان میخائل اور اس کا والی فیدور دونوں آگ کی علاؤ کے بیچ سے گزرنے سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمارے پائے تخت کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر باتو خان غصے میں آ گیا اور غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ان دونوں نے میرے حکم سے سرتابی کیسے کی اگر وہ لوگ میرے حکم کی تعمیل کریں گے تو میں انہیں اپنے ہاتھ سے ریاست بخشوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو قتل کروا دیا جائے گا باتو کا یہ حکم پا کر ان کا مذہبی رہنمہ شامان باہر آیا کچھ مسلہ منگول بھی اس کے ساتھ تھے سیدھا وہ میخائل اور اس کے ساتھی کے پاس آیا پھر کسی قدر نرم لہجے میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا میخائل ہم تیری قدردانی کر رہے ہیں تجھے اور تیرے ساتھی کو ہر صورت میں آگ کے دونوں علاؤ کے بیچ سے گزر کر ہمارے خاکان کے یورت کی طرف جانا ہوگا اور مشرق کی طرف جو ہمارا آبائی خطہ ہے جو سے ہم اپنا پائے تخت خیال کرتے ہیں اس کی طرف رخ کر کے سجدہ بھی کرنا ہوگا اگر تم دونوں ایسا کرنے سے انکار کرتے ہو تو یاد رکھنا اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھ ہوگے اس پر میخائل نے اپنے ساتھی سے گفتگو کی کوئی فیصلہ کیا اس کے بعد میخائل شامان کو مخاطب کر کے کہنے لگا شامان ہم باتوں کے آگے سر جھکا دیں گے اس لیے کہ اسے خدا نے سلطنت عطا کی ہے لیکن مشرق کی طرف موں کر کے سر نہیں جھکائیں گے نہ ہی آگ کے دونوں علاؤ کے بیچ میں سے گزر کر اس کے یورت کی طرف جائیں گے میخائل کے جواب پر باتوں کے محافظوں نے کسی قدر خفگی میں میخائل کو مخاطب کر کے کہا میخائل احتیاط کرو اس وقت تمہارے سر پر موت کھیل رہی ہے لیکن میخائل نے اس تمبی کی کوئی پروانہ کی جس کے جواب میں شامان نے مسلح جوانوں کو مخصوص اشارہ کیا یہ اشارہ ملتے ہی وہ مسلح جوان میخائل اور فیڈور پر جھپٹ پڑے انہیں زمین پر گرا لیا پھر ان دونوں کے ہاتھ پھیلا کر ان منگولوں نے دونوں کے دلوں پر زور زور سے گھونسے لگائے یہاں تک کہ دونوں کے حرقت قلب بند ہو گئی دونوں کا جائزہ لیا واقعی دونوں مر چکے تھے میخائل اور فیڈور کا تعلق چونکہ حکمران خاندان سے تھا اور منگولوں کے قانون کے مطابق ایسے لوگوں کو موت کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی کہ ان کا خون نہ بہنے پائے یوں میخائل اور اس کے ساتھی کا خاتمہ بھی کر دیا گیا اور نہ ہی ان کا خون وہاں بہنے دیا گیا اور ان کی لاشوں کو وہاں سے اٹھا کر ٹھکانے لگا دیا گیا منگولوں کے اس شہر سرائب باتوں میں ان دونوں کا کسی کو افسوس تھا تو وہ سرطاق اور راہب ویلیم تھے دونوں چونکہ نصرانی تھے وہ اپنے دونوں نصرانی بھائیوں کے دکھ ترد میں برابر کے شریف تھے ان کی موت کا انہیں سخت صدمہ ہوا لیکن مجبور تھے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے تھوڑی دیر بعد ایک اور منگول آیا اور اس نے باتوں کو مقابلے کے میدان کی تیاریوں کی تکمیل کی اطلاع دی باتوں نے اس پر اپنے بھائی برقائی کی طرف دیکھا برقائی نے آہستہ آہستہ سر اسبات میں ہلا دیا اس کے بعد باتوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا باتوں کے اٹھتے ہی برقائی خان بھی اور سرطاق کے علاوہ بختائی بھی کھڑے ہو گئے سب خیمے سے نکلے سب سرائے باتوں کے وسطی حصے کے میدان میں داخل ہوئے جہاں مقابلے کا احتمام کیا گیا تھا میدان کے اندر منگول مرد عورتیں گول دائرے کی صورت میں جمع تھے شور تھا جو سمات میں توفان کھڑا کر رہا تھا میدان کے ایک طرف لکڑی کا چھکڑا کھڑا کر کے اس پر قالین ڈال دیا گیا تھا اس کے نزدیک لکڑی کی ایک سیڑھی کھڑی کر دی گئی تھی باتوں اس کا بھائی برقائی سرطاق بختائی سیڑھیوں کے ذریعے اس چھکڑے پر سوار ہو کر نشستوں پر بیٹھ گئے جن کا احتمام ان کے لئے کیا گیا تھا اس کے بعد باتوں نے مقابلے کے منتظمین منگولوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں مقابلہ شروع کروانے کی ہدایات جاری کی قبرسی نائٹ گروسو اس وقت باتوں کے چھکڑے کے بائیں طرف کھڑا تھا جبکہ عمیر بن نصر اس چھکڑے کے دائیں طرف کھڑا تھا دونوں کو جب میدان کی اندر اترنے کا اشارہ کیا گیا تو سب سے پہلے بھاگتے ہوئے گروسو میدان میں اترا درمیان کے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور عمیر بن نصر کا انتظار کرنے لگا عمیر بن نصر بڑے وقار بڑی سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ میدان میں داقل ہوا میدان میں آ کر وہ پتریلی زمین کی ننگی زمین پر سجدہ ریز ہوا پھر انتہائی آجزی اور انکساری میں وہ اپنے خداوند قدوس سے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا اے خداوند تو بڑا رحیم و کریم ہے تو ہی باطل کی سرکشاندیوں میں مجروع حرمہ نصیب بندوں کو فروغِ آفتاب کا سعروج عطا کرتا ہے اے اللہ تو ہی درماندہ و فروماندہ اپنے غلاموں کو کربناک بیداری سے نکال کر فطرت کا مسلم مصرف آفاق واقفِ دیر و حرم اور محرمِ خوف اور خاکساری بنا کر رکھ دیتا ہے اے اللہ تو مجھے کذب و خرابی کے سامنے سہرہ کی اٹھتی پیاس بنا کر کھڑا کر دے تو مجھے بھی اندھے تمدن کی آندھیوں میں حق کا زمزمہ سیال بنا کر کھڑا کر دے اے اللہ اس پرتیسی زمین میں اس غریب الوطنی میں ان مرغزاروں میں میرے دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرمانا یہاں تک کہنے کے بعد عمیر بن نصر اٹھا دعا مانگنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک عزم ایک استقلال کسی تابندگی تھی پھر وہ بڑی تیزی سے میدان کے وسط میں کھڑے گروسو کی طرف بڑھا اتنی دیر تک کچھ منگول بھی بھاگتے ہوئے گروسو کی طرف بڑھے جو منگول میدان میں اترے تھے وہ تلواریں اور ڈھالے اٹھائے ہوئے تھے ان میں سے جو ایک مقابلے کا منصف تھا وہ گروسو اور عمیر بن نصر کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا کیا تم اپنی تلواریں استعمال کروگے یا جو تلواریں میدان میں لائی گئی ہیں وہ گروسو کہنے لگا نہیں میں تو اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا اس کے بعد عمیر نے بھی اپنی تلوار استعمال کرنے کی حامی بھری جس پر اس منصف منگول کے اشارے پر دوسرے منگول جو ہتھیار لے کر آئے تھے وہ باہر نکل گئے ان منگولوں کے جانے کے بعد جو منگول منصف کی حیثیت سے میدان میں رہ گیا تھا اس نے گروسو اور عمیر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میں تم دونوں کے ایک طرف کھڑا ہو جاؤں گا اور جس وقت میں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ جھنڈی فضاء میں بلند کروں تو تم دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دوگے اس کے ساتھ ہی وہ منگول ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا اس موقع پر گروسو اور عمیر بن نصر دونوں نے پشت پر بندی ہوئی اپنی ڈھالیں سنبھال لی تھی تلواروں پر اپنی گرفت جمالی تھی پھر ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے منصف منگول نے سرخ رنگ کی جھنڈی فضاء میں لہرا دی قبرسی تیغزن بڑے غصے اور بڑی جارہیت کی انداز میں اپنی تلوار لہراتا رہا پھر ابن نصر کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا بدو میں قوت اور عزم کی وہ پرشکو علامت ہوں جو اپنی تیغزنی کی مہارت اور اپنی طاقت سے بستیوں کو ویران شہروں کو دھوان دھوان کر کے رکھ دیتی ہے مرگزاروں کے اس میدان میں میں تیرے سکونزاروں کو جگر سوختا اور تیری سانسوں کے سرگم کو دکھ کا رستہ ہوا زخم بنا کے رکھ دوں گا قبرسی کچھ دیر خاموش رہا سوچتا رہا پھر دوبارہ لاف گزار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کم از کم اپنے سر سے امامہ ہی اتار دو تاکہ میں جانوں کہ تُو نے اپنے سر پر آہنی خود بھی ڈال رکھا ہے کہ وہ بھی تمہیں میسر نہیں جب تک وہ قبرسی تیغزن بولتا رہا عمیر بن نصر دھیرے دھیرے مسکراتا رہا اس کے خاموش ہو جانے پر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تُو میری فکر نہ کر اپنی خیر منع میرے امامے کو بھول جا میں نے امامے کے اندر خود پہنا ہے کہ نہیں یہ تیری ضرورت نہیں پر میں تمہیں بتا دوں کہ میرا یہی امامہ تیرے گلے کا پھندہ تیری موت کا پیغام بنے گا اے قبرسی تیغزن اپنے فن میں اتنا مت اترا یہ بھی اپنے دل کے کونے میں لکھ رکھ کہ جب میں آتش سیال بن کر تیرے ہنر تیری مہارت تیری ریاضت کو شکن شکن کروں گا تو تُو اپنی ساری لاف گزاف کو بھول جائے گا قبرسی میری ایک اور بات لکھ کہ میں بدر کے مقدس میدانوں اہد کی متبرک چٹانوں کا بددو ہوں ایسا بددو جس کی تیغزنی کا فن رگوں میں مچلتے خون کی طرح وراست میں ملتا ہے ذرا مقابلہ شروع ہونے دیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے میں تیرا کبرِ ابلیسی تیرا ہنرِ آذر تیرے نفس کی بھوک اور تیری جول قلب کو زخم زخم لخت لخت کرتا ہوں قبرسی نے نصر کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اپنی تلوار لہراتا ہوا وہ اس کی طرف بڑا تھا ابن نصر سمجھ گیا کہ وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے قریب آ کے گروسو رکا ایک بار پھر بڑے غار سے اس نے امیر بن نصر کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میں تمہیں پہلے حملہ آور ہونے کا موقع دیتا ہوں لہٰذا تو حملہ آور ہو تاکہ مقابلے کی ابتدا ہو سکے امیر بن نصر نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کبرسی لاف گزاف کی ابتدا تو تو نہیں کی تھی لہٰذا حملے کی ابتدا بھی تو ہی کر میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں اپنا دفاع کیسے کرتا ہوں اور اپنے دفاع سے نکل کر اسے پسے پشت ڈال کر میں جارہیت کا جامعہ کیسے پہنتا ہوں قبرسی نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر ایک جست کے انداز میں وہ امیر بن نصر پر ٹوٹ پڑا امیر بن نصر چکننا تھا چاکس تھا بڑی پھرتی سے اس نے گروسو کا وار اپنی ڈال پر لیا اس کے بعد اس نے اس زور سے اس پر وار کیا کہ گروسو لڑکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ گیا قبرسی کا وار روکنے کے بعد امیر بن نصر نے اسے مخاطب کیا تو مقابلے کی ابتدا کر چکا میں نے تجھے پہلے وار کرنے کا موقع بھی دیا تو اس سے استفادہ بھی کر چکا ہے اب میری باری ہے ذرا محتاط رہنا اپنے دل سے یہ وہم بھی نکال دینا کہ تمہارا مقابلہ کسی بچے یا معمولی تیغزن سے ہے میں بدو ضرور ہوں لیکن تلوار کی اونچ نیچ سے نواقف نہیں ہوں قبرسی میں اپنے حملے کی ابتدا کرنے لگا ہوں میرا وار روکنا اس کے ساتھ ہی گروسو ہی کے انداز میں امیر بن نصر نے جست کے انداز میں آگے بڑھ کر حملے کی ابتدا کی قبرسی سمجھتا تھا کہ اس نے جست لگانے کا انداز میری طرف دیکھتے ہوئے اپنایا ہے میری طرح وہ ایک ہی وار کرے گا لیکن امیر بن نصر نے ایسا نہیں کیا اس نے پی در پی قبرسی پر وار کرنا شروع کر دیئے تھے اور اس کی تلوار قبرسی پر آلوں اور تیروں کی طرح برسنے لگی تھی اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے قبرسی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے پر حالناک وار کرتے رہے اس کے بعد گروسو نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ایک جگہ امیر بن نصر کے حملوں کو روک کر اپنی جارہیت کی ابتدا کرے لیکن اسے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا قبرسی نے یہ بھی دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے امیر بن نصر میں عجیب و غریب سی تبدیلی آ گئی تھی وہ اب مقابلہ شروع ہونے سے پہلے والا بددو نہیں رہا تھا وحشی اور درندگی کا کوئی خطرناک انصر بن کر رہ گیا تھا وہ اب مال کی تجارت کرنے والا کم اور مات کا سوداگر زیادہ دکھائی دے رہا تھا گروسو نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لمحہ ولمحہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتا جا رہا تھا شاید اس نے تحیہ کر لیا تھا کہ وہ گروسو کو کسی بھی صورت میں سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا موسیقی